دنیوں پرانے تالپور ہاؤس کا نظارہ کرنا پڑے گا تالپور ہاؤس 1863 میں حسن علی تالپور نے تعمیر کروایا جس میں داخل ہوتے ہی انتہائی خوبصورت سہن کا دیدار ہوگا جو کلہوڑو دور کے فن تعمیر سے بھی جدید درس کا شہکار ہے اب تک برامدے کی چھت اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے یہ حویلی جو ہے نا 1863 میں بن کے تیار ہوئی اس وقت کے بنگول کے کاریگر آئے تھے اور جہاں پہ لکڑی لگی ہوئی ہے یہ پوری برما ٹیک ہے جو برما سے منگائی گئی تھی سارے دروازے جو آپ نے دیکھے یہ جتنا بھی کام ہوا ہے یہ وہاں انڈیا کے کاریگر سے میر حسن علی تالپر پھر کافی عرصہ اس میں رہے ان کی 1907 میں انتقال ہوا میر صاحب کا اس کے بعد پھر یہ ان کے بھانجے میر نور وانتران تالپر نے اس حویلی کو مینٹین کیا اور چلایا اس وقت اس حویلی کے گیر ٹیکر میر حیدر علی تالپر ہیں امارت کے اندر ہر کمرے کی چھت کو فانوس سے سجایا گیا ہے ان کے ساتھ مومبتیاں جوڑ کر انہیں مزید دلکش بنا دیا گیا ہے امارت میں ایک بڑا ہال ہے جس میں بے شمار لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں ایک لمبے میز کے گرد رکھی گئی ہیں یہ ہال اس زمانے کے حکومتی مسائل پر مشاورت کی خاطر بنایا گیا ہے تالپر ہاؤس کے ہر کمرے کو نہایت امدگی سے سجایا گیا ہے ہوادار اور دیدہ زیب رہداریاں اٹھارمی صدی کے سندھ کی اکاسی کر رہی ہیں بجلی ایجاد ہونے سے قبل کمرے میں دستی پنکھے چلانے کا انتہائی آسان اور خوبصورت نظام بنایا گیا دیدہ زیب ڈیزائن والے میز کو ہر کمرے کی زینت بنایا گیا اور پھر ان میزوں پر رنگ برنگیں خوبصورت گلدان رکھے گئے جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں کمروں میں سجاوٹ کے دل فرے فنپارے بھی ہیں جن میں سے کچھ گینڈے کے سینگوں اور کچھ ہاتھی دانتوں سے بنائی گئے کچھ کمروں کے آرائشی سامان اور سجاوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف خواتین کے لیے خاص طور پر بنائے گئے تھے جن میں قدیم علماریاں اور سنگھار میزیں رکھی گئیں تالپور اہد کی اس تاریخی امارت میں کئی نوادرات بھی ہیں جو تالپور حکمرانوں کی یادگاروں سے مزین ہیں تالپوروں کے دور سے پہلے یہاں کلھڑوں کی حکومت تھی سترہ سو تیرہ سی میں تالپوروں نے کلھڑوں سے حکومت حاصل کی اس کے بعد تالپوروں کی یہاں پہ کوئی ساٹھ سال حکومت رہی سندھ کے پہلے حکمران ہمارے میر فتیلی تالپور تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کے ساتھ تخت پہ میر غلام علی میر کرم علی اور میر مراد علی چاروں بھائی تخت پہ بچھ گئے بڑے کمروں میں تالپور خاندان کے اجداد کی تصاویر انتہائی خوبصورت انداز میں آویز آئے تالپور دور حکومت کی یادگار امارت تالپور ہاؤس آج بھی سندھ کی دیدہ زیب ریوائیات، سکافت اور طرز حکمرانی کے چلن کو بڑی خوبی سے بیان کر رہی ہے تالپور ہاؤس کی ہر شے سیاہوں کی دلچسپی کا سامان بنے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے موسیقی